بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تکی حال جالے جناب میری یوٹیو فیملی دا امید کرنی ہے کہ تسی ہوگے خیریت دنال اللہ دی ذات و انہوں سب نو اپنے کراچوش رکھے آباد رکھے جرے پین پرہ میرے واسطے بڑی سونیا دبامہ کر دینے میں نو حوصلہ دین دینے میں نو دیکھ کے فکر مند ہون دینے انہوں دا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر میں نو آج ایک سسٹر میری نے بڑی پیاری سسٹر نے میں نو میسج کی تا اور میں نو انہوں نے کیا کہ فرا جی میں نو میں کل تو آڑی ویڈیو دیکھی اور دیکھ کے میں نو بہت دکھ لگا تو آڑی طبیعت والوی تسی نہ پریشان ہو وہ انشاءاللہ تو آڑی ویوز بھی آن گے بکھو جی میں ایک گلت ایمان رکھنی ہاں کہ روزی رزق اللہ دیکھتے آرچے مگر اسی انسان آنا بڑی جلدی کبرا بھی جانے ہیں پریشان بھی ہو جانے ہیں نگر میں نو ایک چیز سے بڑا ہی دکھ لگ دا دکھے لگ دا ہے کہ جیدوں پین پرا میرے میرے نال کھڑے اندینے تھے میں نو بڑے حوصلے تھے تسلیہ دیندینے میں ایک دم اپسٹ ہو جانے ہیں کہ جتے انہیں زیادہ سبسکرائبرز ہونے اور انہوں دا دل انہ چھوٹا ہو جائے کہ او میری ویڈیو دیکھن لگے بھی انہوں پرابلم ہوئے تھے میں بڑی حیران ہونے ہیں کہ جیدوں اندینے تھے او دو دلو جان نال میرے واسطے حاضری دیندینے مگر جیدوں پھر میں نو چھڑ دینے تھے انہوں پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ جیدہ بینا کوئی انہوں دا انتظار کر رہے ہیں یا اللہ دی ایک بندی نو انہوں دی ضرورت ہے بہرحال جی انہوں دی اپنی مرضی میں کی کہہ سکنی ہے کسے نو زبردستی تھے اسی نہیں کر سکتے نا تے پھر او ہی گال آن دی کہ جیدو چٹ پٹی مسالے دار گلہ ہون تے او لوکانو بڑیاں لبان دی آنے تے جتے کدرے جیدی گالب ہے نا او ہوئے نا پیار دی محبت دی اور لڑائیاں تو ایک سائیڈ ہو کے او جی گلہ نو شاید کے لوگ جلینے او پسان نہیں کر دے بہرحال جی جو اللہ دی ذات نو منظور اللہ نے جیس طرح دا میرا رزق لکھیا ہوئے او تے میں نو جلع ہوئے ملنا ہی ملنا ہے کوئی کسے دی رزق نو نہیں روک سکتا تھے نال ہی میری سسٹر نے کیا کہ فرا جی آپ نہ دال میں کنور ڈال رہی تھی آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے ہاں جی بلکل جلعہ او تو سی صحیح کیاں دے ہو اگے با جی شازیہ نے بھی میں نے روکیا ہے کہ کنور جلعہ انہا استعمال کر رہ کر ہونتے میں بہت ہی کم کر دیتا ہے ورنہ تے میں چاول تے میرے کنور تو بغیر پک دی نہیں ہے لہذا جناب بلکل انہا دی گالتے میں عمل کر آنگی کیونکہ اپنے ہی پینل پر آنو فکر اندھی ہے نا اور سب نہ بڑی فکر تے سب نہ زیادہ پیار میں نو اے ہوئی چنگا لگ دا ہے جدو سارے کے اندھنے آپ اکیلی ہوتی ہیں اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو کون سنبھالے گا آپ کو ادھا مطلب ہے کہ تسی سارے ہیں اندھے ہو میری فکر کرنے باستے تے انشاءاللہ جی میں انہا چیزاں تو آبائیڈ کرنے گی بہرحال طبیعہ زیادہ خراب ہونڈی وجہ پتہ کیونڈی ہے انسان جدو حالات نا لڑ رہے ہیں اندھے نا اور لڑ رڑ کے وہ تھک بھی جاندہ ہے تے پھر اکدم اسی انسان ہے گیا نا کبرا جانے ہیں اللہ دی زیادہ فرمان دیگی کہ تو میرے کلوں میرے بندے پوزیٹیو سوچ رکھ تے دیکھ پھر میں تیرے معاملات جلے انہا نو کس طرح کلئر کرنا ماں تیرے معاملات نو کس طرح سنبھالنا ماں تے نو کس طرح سنبھالنا تے بس جی شکر میرے مالک دا شکر الحمدللہ میرے رب دا کہ اس سونی ذات نے جڑا نا اپنا بڑا کرم کی تویا ہے تے بہرحال جی توڑے سب دیئے ہیں انہی زیادہ جلی حاصلہ فضائی ہونڈی ہے نا او میں کہنی ہاں کہ میں آہ 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 مزا جاندہ کہ میں نو بڑی خوشی ہونڈی ہے دواما کرنے والے دیتے اور میرے وقت سے فکر مند ہونڈ والے جلے نے او لوگ بھی ہیں نا تے اے بھی تے اللہ دی ذات دا اپنے بندے تے بڑا کرم ہونڈا ہے نا تے لو جناب میں ادھرو ہوں کہ ہنو واپس آہ رہی ساں شہر چھ ساڑی انٹری ہو رہی ہے تے میں سوچ رہی ہاں کہ میں جاندے جاندے سبزی بھی لے جاواں تاکہ دوبارہ چکر میں نو بزار دا نار لگانا پاوے کیونکہ میرے کارتو بزار تھوڑے سارا دور بھی پہلا تے میں اگرے دن یاد کر رہی ساں کہ ایک وقت ہندا سی میں بزار دی اک نکر تے لے گے او دجی نکر تک پیدر ٹوڑ کے پتہ ہی نہیں سی ہندا انسان تھک دا ہی نہیں سی مگر ہون تے جڑا ہے نا سمجھ نہیں آن دی اور میری اپنی بھی غلطی ہے کہ میں جو تو بالکل ہی چلنا چھوڑ دیتا تے پھر ایسے تر ہی ہونا سی نا کہ میں پھر جدو ہون چلنی ہیں تو اکدم صاحب بہت زیادہ چل جندا ہوئے یا میں چال رہی ہونی ہیں تو اکدم ٹھیک چل رہی ہونی ہیں اکدم ذہن چاہے گا کہ میں نے تو پتہ نہیں جو میں چکر آ رہے نہیں میں کدھر گرنا جا ہوں اتھے ہی فوری میں ڈاؤن ہو جانی ہوں لہٰذا کوشش کر رہی ہوں کہ میں نا ذرا اپنے آپ نو ٹھیک کرا تاکہ جڑانا میرے پاس زندگی گزارنی آسان ہوئے آج بلکہ کدھی کدھی میں کار نہیں ہیا کہ میں اٹھ کے اپنے وقت سے ناشتہ بنا یا سبزی بنا یا کچن جبہ جاؤ اتھے بہ کے کام کر دی رہو تو آج بھی میں اسے طرح ہی کیتا ہے اللہ کرے کہ میں دے پوری اتر سکا اور میں جڑانا حالانکہ میں اگر اپنے اس وقت دے چلنو دیکھا میرے کارٹو لے کے بزار تک دے چلنا کوئی چلنا نہیں ہے شاید کہ ایس تو زیادہ بھی میں چل دی ان دی سا مگر ہون تے جناب ہی متا دے گئی یا نے جب آپ اور جڑانا اسی بھی انجو ہو گیا نا کہ جو میں کوئی ساڑی اسی سال دے قریب عمر ہو گئی ہے خیر جناب عمر دا کیے انسان دی زندگی چھوشیاں ہون انسان دے کوئی فرنشلی پرابلم نہ ہون تے بندہ خوش ہی خوش ہے کوئی فکر نہیں ہے کوئی فاکہ نہیں ہے تے ایشکار کاکہ تے او بھلا ہی صاحب کدھی ساڑا بھی ہوندہ سی اللہ نے چاہے آتے ہیں اللہ دی ذات ہون بھی اپنا کرم کرے گا تے جناب ایدرو اسی جا رہے ہیں ہاکی گراؤنڈ دے کو لوگ گزر دے ہوئے ہیں سبزی لینڈ واس تے تے تسی جناب سارے میں نو ایک گلدہ جواب دے ہو کہ کیا میں غلط کہنی ہاں کہ دیکھو اسی کسے نو دی ایک ویڈیو دیکھ کے انو ایک ویو دے دنے ہاں تے او کوئی غلط تے نہیں ہے نا جتے میرے انے پیارے پیارے پیانپرا ہون جنہوں نے روز ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز 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 اے تو اڈیو والو میرے باستے ایک بہت بڑا گفٹ ہے کہ تسی میری ویڈیو نو دیکھ دے ہو میں نو ویوز دن دے ہو کیونکہ جس طرح پہلا میں ارض کی تا کہ ویڈیو جڑی ہے نا ایک خلی ایم وی نہیں بن جن دی ٹھیک ہے کئی لوگ ترے نا اندھے نے بے کے بول بلا کے اور جن دے نے نہ انہوں نے کوئی ہنڈی پکانی بکانا ہے نہ انہوں نے کوئی سیر سپاٹا کر دیا دخانا ہے کچھ نہیں کرنا میں سپیشلی تو اڈیو ویڈیو باستے میں کرو بھی نکلنی ہے پھر میں پکان باستے بھی سوچنی ہے کہ میں آج کی پکانا میں کس چیز دی ریسپی دے نی ہے تے پھر جدو میں نو ویوز نا میلن میری ساریاں گلنہ نو جان دیا ہویاں تے پھر میں نو منٹلی توڑتے میں نا بہت شدید سٹریس اور ڈپریشن چلی جانے ہیں کیونکہ انسان دی ضروریات نے اور ضرورتاں پیسے تو بغیر نہیں پوری ہون دیاں جو کہ ایک حقیقت ہے میں نو اتھے آ کے اپنے اپنوں بڑھا کے سوار کے پیش کرن دی ضرورت نہیں ہے برنہ میں شام تو پہلا ہزارہ کی لکھاں بھی ہوز رہ جاماں ٹھیک ہے نا مگر میں او کچھ نہیں کر سکتی معذرت نہ تھے میں سیر تو دو بٹے علاقے وہ خاصہ کنی ہیں نہ ہی میں نو فضول ایکٹنگ کرنی ہیں دی ہے تے نہ ہی میرا کوئی جو رہے نا پروفیشن ہے گا بھی میں جس طرح دی ہے وہاں اسے طرح دی آ جانی ہیں نہ میں نو ہے اندھا ہے کہ میں میک اپ کر کے آنا ہے میں فلٹر لا کے آنا ہے ہون آ کے کدھی کدھرے ایک ادھر لیپسٹیک میں لالے نہیں ہونی ہیں تے نال داستی چلا جی میں کارا آگی ساں سبزیاں خرید لیاں تے کارا آ کے سوچ رہی ساں کہ میں کی پکاڑا ہوئے لہٰذا جناب میں اتھے سوچیا کہ فٹا فٹ جلا ہوئے پوکھ بھی لگی ہوئی ہے تے کیا ہونا اسی پلاو بنا لیے کیونکہ صدرہ دی امی نے آج فیر آنا سی وہ بیچاری بیندر انکم سپورٹ تو پیسے لینڈ آئی آج بھی پیسے لینڈ گئی تے انہیں آ کے دسیا کے ادھے فنگر پرنٹس جڑے ساننا او ہی اتھے نہیں لگے تے انہوں ہن جی میں کسے دنال نادرہ آفیس پہ جا بھی سفارش کی تیئے گئے بیوس بچاری نو اتھو فٹا فٹ جڑے نا او دے او فنگر پرنٹس جڑے نے بھئی او لگڑ تے تاکہ ہو جا کے بچاری بیندر انکم سپورٹ تو پیسے لے سکے اللہ جی گھری کے رحمت کرے بیندر پوٹو شہید صاحبانو انہ دی ایک بہت بڑی کابش انہ نے پاکستان دی اب آم آستے جڑا ایک اے کام کیتے ہیں نا بے شک کئی لوگ آن دی نظران دے بیجتے ہیں کئی لوگ آن دا تا ساڑھے بارہ ہزار دا جوڑا ہی آجند ہوئے گا مگر اے ہو جے غریب لوگ جڑے ہوں دے نے نا او ساڑھے بارہ ہزار پے نا اپنا کوئی مینہ ہے نا سونا گزار لیں دے نا تے انہوں نے کھانے پیزے نا شوار میں نا برگر کھانی تے روٹی یہ تے اللہ دے وہ بندے دے گھنڈا تے رکھ کے بھی روٹی کھانے دے مرچ کوٹ کے بھی روٹی کھانے دے تے انہوں جناب ادھر پے جیا ہوں ادھر فنگر پرنٹس تا جلا بے او میرے کوئی میسج بھی آ گیا ادھر لگ گیا بے تاکہ او جا بے جا کے بچاری پیسے لگے اسی چاول بنا ہے حسن کہ چلو جی انہوں نے بھی آنا ہے تے انہوں نے بھی آنا ہے تے او لوگ بھی کھانے گے تے میں تے صدرہ اسی بھی کھانے گے تے پھر جناب چاول اج جیڑے بڑے نے نا اے بڑے نے جنیاں ساڑیاں دیسیاں موم پکا دیاں ہیں دیسی موم دیسی موم کے بنائے ہوئے رائس یعنی کہ دیسی مام دے ہاتھ دے پکے ہوئے نا علو مطر تے چکن والے چاول او کس طرح بڑے نے اج او ہی ریسیپی تو اسی سارے دیکھو گے کہ ایک کلو چکن سی او دے بے چسی دو عدد میڈیم پیاز پائے نے تین عدد ٹرماترسان حریہ میرچاسان پیازانو اسی براؤن کی تا اس تو بعد اسی اچ لسن درک پیسٹ پاچھڑیے پھر جناب اسی اچ سوٹ دیتاوے ثابت گرم مسالہ وید سکا تنیاں پیسیاں ہویا اے پاکے اسی اے نوزرہ مسالے نو تھوڑا جب پون روانگے پھر اس تو بعد سونے ہو اسی اے دے بیچ جڑا ہے نا پاہ دنے باقی دے لواز مات اچھا تسی سارے میں کئی واری کہنی ہے اپنی ریسیپی میں انہوں دےو کہ تسی سب نا اچھا کی چیز پکان دےو اور ریسیپی میرے نا شیئر کرو تاکہ پھر میں تو اڈی ریسیپی بناماؤں انہوں جلہ ٹرائے کراں ٹیسٹ کراں کے کس نا دی بڑی ہے اچھا جی اتھی ایسی پا رہے ہیں دیسی مہادہ پکیا ہویا پلاو اے دیوچ ایسی پاوانگے لال مرچ تھوڑی چاہیی حلدی پاوانگے سکا تنیا تے نمک میں پہلا گھنڈے ہیں دنال زرہ پایا سی تاکہ پیاز ادھے نا زرہ جلدی کی گولڈن براؤن بھی ان دنے تے کرسپی بھی بند دینے تے ہون جناب اسی ادھے بیچے جلہ بھی حلدی نمک مرچ سکا تنیا اے چیزاں پایا اے پا کے اسی پانی دا مالا جا چھٹا مالا ہے تاکہ مسالہ جلدہ ساڈ ہے نا اوہ نہ جلے کیونکہ مسالہ جلدہ ہے اکھاں جو بھی لگ دا ہے گلے جو بھی لگ دا ہے تے پھر کھون کھون سٹارٹ ہو جن دی اکھاں جو بانی سٹارٹ ہو جن دا ہے لو جی تے ایتھے یسی پائی جن ککڑ بھی سٹ دیتا ہے تے ککڑ دیاں لتا ہی لتانے باقی دا ہی ساجرہ سی نا زیبا کر دے ہو یا دوڑ گیا سی ساڈے کارچے اکچلی کھان دے ہی لگ دا چکن نے چیسٹ جڑی یہ نا اوہ بہت کم کھایا جن دا ہے ہاں چیسٹ جڑا ہوئے اوہ میں نو اچھا لگ دا ہے چائنیز ڈشان دے بیچے تے ایتھے جنا بسی نالی ٹوماٹر ہری ہیں مرچا ہی پاتے ہیں پنائی باسے دی سونی کر کے کرو کیونکہ دیسی ماں جڑی یہ نا اوہ چابل پکا ہوئے یا سالر پکا ہوئے میں نو اوہ لکڑ دی آگتے پکا ہوئے بہت ہی مزیدہ لگ دا ہے کیونکہ اوہ مسالے نو بڑا سونا پون دیا نے چکن نو بڑا سونا پون دیا نے تے میں کہنی ہے اوہ دا تے جواب ہی نہیں کہ کیا مزیدار اوہ سالر پکیا ہوندہ ہوئے تے ایتھے پاک ریا جی دیسی ماں دے ہتھاں والے چکن اینڈ ویجیٹیبل رائز اچھا تھوڑے سارے مٹر پیس ہیں نا اوہ بھی بیچ پا لے نے دو عدد آلو بھی بیچ پا چھڑے نے کہ تاکہ ذرا مٹیریل با با تیار ہو جی بس چابلان دے بیچ آلو میں نو بڑا ہی مزید لگ دے نے تے میں ایک باری پہلا بھی دسیاں سی نا کہ میں ہر شائچ آلو تو اندین دی ساتھ امی کو میری بڑی بیس تھی اندین دی سی تے امی نے کہنا بھی تو ہر چیز آلو پا چھڑ نہیں میں کہنا امی ایک آلو پایا صرف اپنے آستے میں ہی بھی چکاڑے کے کھال مانگی تے انجی ہوں دوں دا سی ہون بھی بس کدی کدی آلو بیچ پا لے نیا میں نو ایک چلنا ہون آلو کچھ ایڈے بھی چنگے نہیں لگ دے جلے میں نو چنگے لگ دے ہون دے سان تے وقت دے نال نال انسان دا ٹیسٹ چڑے نا او بھی چینج ہو جندا بے تے ایتھے جناب پون پون یائے دا ہو چکیا بے ہون اسی ایڈے بیچ چڑے نا پانی ایڈ کر آنگے تاکہ پانی ہوئے گا بوائل تے پھر بچ پا دا آنگے رائس میرے والے چابل جلے نے بڑے اچھے آگے نے اور بہت ہی مزیدے باندے نے بڑا چابل لمبا پاک دا بے ایتھوئی میں نو ایک گالی آدھائی سا ڈپینڈ چنہ ہے کہ ماسی ریندی انسی بیچاری فوت ہو گئی ہے اللہ انہوں بخشے تے اکار سا ڈے آئی نا تے انہوں کہن دے سا ماسی شاہ دو تے امین انہوں کہن دی اپا آج میں گئی کپڑے آلی دکان تے اپا دکان آرا پیا کھاوے کھاوے پیا چاول ایڈرڈا لمبا اچھا امینہ امینہ نکل گیا ہاتھ سا اچھا ایتھے میں آج بڑے عرصے بعد کھیرے والا رائتہ بنا رہی ہیں کھیرہ پیاز ٹرماٹر تے ہری میرچے تے یوگرٹ تے یوگرٹ چپاوے آگے نمک تے کالی میچ کہن دی اپا میں گئی تے پائی پیا کھاوے چول تے اڈرڈا لمبا لمبا چول امینہ نکل گیا ہاتھ سا امینہ آن دے نے میں دیل چکھیا بھی توو تے ہو تو آگئی ٹھیکے تے اغلاپا میں پچھے جڑانا انہا لیلا ہو گیا ہوئے کیونکہ اس ماسی دینا نظر بہت گندی سی امینہ کچھ چیز کھا رہے ہوں تے اگر آنا تے امینہ دے دنی کیا اللہ دھو کھا لائے انہاں بھی رامنا پھاڑ لائنی تے ایک دفعہ ناں ساڑے کار آئی تے او دو سدرہ دی امینہ دی ازا شادی بھی نہیں سی ہوئی تے ساڑے گلون دی سی تے آئی نا تے میں پی ہانڈی پہ کانڈی تھا میں ہانڈی تے ٹکن دیتا تے انہیں ماسی شادو نے نا ٹکنو تے لائے سدرہ دی ماہ آتے ہو دی پہ گئی گل انہوں کہن دیئے بھی اسی تے رکار جا کے تری ہانڈی آتو ٹکن چکنے یا تری کڈی گن دی آتے تھے تو ہانڈی تو ٹکن لائے تے ویکھن لائے گئی ہے میں انہوں لڑانے دفعہ اوپرے کیا ہوں تو انہوں جی کیا کہن دی باجی اے بات تمیز ہی نہیں آئی ہاں آئی یہ تے سدہ ہانڈی تو ٹکن لائے ویکھن لائے گی بھی کی پکیا ان جو پوچھلا بھی بھی کی پکان دے ہو تے کئی لوگ اس طرح دے بھی ہندے نے اور واقعی یہ بڑیاں دیاں گلان چھوٹنے ہی نے ساچ نے کسی دی نظر انجدی ہندی ہے کہ باز پھر بندہ جلانا یا انہوں لائے تو یا انہوں لائے ایک دو آج کوئی ایک کام جلانا اوڈا ہو جاندہ ہے تے لو جی اتی ایسی چاولانا شپا دیتا بے پانی پاک پھر چاول تے توجی گل اے بے کہ اج کل میں جو میں نوٹ کیتا ہے میں تے سی یوٹیوب نو دیکھ کی نوٹس کیتا نا ورنہ سی تے ہوئی سمجھ دے سا کہ گھرے ساری دنیا سا ڈیبر گی جو میں اسی بڑیاں دا عزت احترام کرنے ہیں مگر اتھے تھے بڑیاں دی کوئی عزت احترام نام دی چیز ہی نہیں آئی میں انہوں تے ریاکشن والی آن تے کو گل نہیں کرنا چاہدی سا مگر ایک گل ضرور کرانگی اس ریاکشن والی کڑی نو کہ کاکی تو کہ دن پہلا میرے مامو جی نو خطاب دیتا مادھوری ڈکشن تا کی کہ پھر اس تبات کیا تینو عزیب دندہ سی کہ پلوشہ جڑانا اینج گئی ہو اسی ہو تھے کہ جو میں ابو جی دی دوسری شادی کروا کرنے دے ولیمے تھے اگر توں ساڈیتا کی رمے تے کیا او اچھی گل نہیں اگر میں خدا نہ خاصتہ تیرے والد واس تے اے ہو جے ورلڈ یوز کرا تے کیا تینو اچھا لگے گا اپنے ریاکشن تے بیچنا کوئی بڑے آدھر عزت احترام جڑانا انہوں رینڈ دو یوٹیوب تے آن دا مطلب اے نہیں ہے کیسی انہیں کھل گیا انہیں اڈوانس ہو گیا کیسی ماں باپ نو جو مرضی کہا جائیے نہیں کوش رشتے عزت احترام دے ہون دے رہے ان جی تسی کہن دی ہمیں ان کے ابو جی بڑے اچھے لگتے ہیں اللہ ابو جی کی زندگی کرے اللہ ابو جی کو صحت دے پھر تسی آکے ابو جی دا مزاک اڈان دے ہو شرم نہیں آن دی میری اس گل نو نا ضرور پلیز ادھتے غور کریں کہ ماں باپ سب دے سانجے نے میں نو بہت بری گل لگ دیئے کہ ماں باپ تک جانا آپس چھ ایک دوسرے تک رہو اول تے تو اڈا انہ تے بھی رہنا ہون نہیں بندہ مگر شاید کہ تو اڈی نہیں سار دی تو اسی یو کش کرنا ہی کرنا ہوئے تے میر بانی کر کے نا جیڑے ماں بیو ہون دے انہ تے آوائیڈ کرو انہ نو بچ اس طرح دی گل لاندے بچ مت لے کے آو تیرو جناب مزے دار جے ساڑے دیسی موم دی ریسیپینل بنے ہوئے چاول تیارنے تسی بھی انہوں ضرور ٹرائے کرنا پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرانگی کہ پلیز میری ویڈیوز نو جیڑا بھی ووچ کرو میرا چینل سبسکرائب کرو اور اپنا فیڈبیک بھی میں نو دے دے رہا کرو ادنال میں نو دے ہوگے تسی اجازت